بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب میت کرتی ہیں سب خیالیوں سے ہوں گے تو آج بناتے ہیں پنجابی روایتی حلوہ بہت ہی مزے کا ہے آپ اجزاء نوٹ کر لیں پنجابی روایتی حلوہ بنانے کے لئے جو اجزاء ضروری ہیں وہ یہ درجزیل ہیں آپ نوٹ پلنے اور ان کی قوانٹرٹی بھی لکھی گئی ہے تو یہ سوجی لے لی ہے میں نے چینی ایک پیالی سوجی ہے اور اس کی بلکل برابر چینی لینی ہے تین پیالی پانی کے ڈالنی ہے جو پیالی یا کپ آپ سوجی ماپیں گے اس کے وہی سیم پیالی جو ہے آپ نے تین پیالی لینی ہے پانی کے اور یہ کچھ میوہ جات ہیں ان کی قوانٹرٹی آپ پر منحصر ہے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ لوگ اور سبز علائچی کے دانے نکال لیا ہے میں نے یہاں رکھ لیا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پین میں نے فلیم کے اوپر رکھ دیا ہے اور فلیم جو ہے وہ میں نے میڈیم کیا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا ہے اور اس میں میں آئل ڈالوں گی آئل بھی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے مناسب آئل ڈالنا ہے اگر ایک پیالی سوجی ہے تو اس میں جو ہے آئل جائے گا اور جو آئل ہے وہ گرم ہو گیا اب اس کے اندر میں سوجی آئٹ کر دوں گی بلکل جو ہے وہ فلیم لوڈ رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں کرنا اور سوجی کو جو ہے وہ ہم نے بھون لینا ہے کیسے سوجی کا کلر چینج ہوگا آپ کو نظر آ جائے گا بلکل اسی طرح گولڈن براؤن سوجی کو کر لینا ہے بہت زیادہ ڈالک بھی نہیں کرنا اور سفیس فید بھی نہیں رکھنی ہے اسے اچھے سے بھون لینا ہے لوٹو میڈیم فلیم جب تک سوجی ہماری براؤن ہو رہی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو چینل پر نئے آئے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پیس کریے گا تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا ریسپی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کا جو کلر ہے وہ چینج ہو رہا ہے اب یہاں میں ہلائچی کے دانیں ایڈ کروں کی آپ نے ایک بات یاد رکھیں گے کہ جو ہلائچی کے دانیں ہیں وہ آئل کے اندر نہیں ڈالنے ہیں اس طرح جو ہلائچی کے دانوں میں خشبو ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ وہ جب آپ آئل میں ڈالتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں تو اس لئے آپ نے سوجی کے اندر ایڈ کرنے ہیں تاکہ ہلائچی کی خشبو جو ہے وہ ہمیں ہلوے کے اندر آئے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی کا کلر کافی حد تک چینج ہو گیا ہے سوجی کا کلر آ چکا ہے بہت ہی پیارا گولڈن براؤن تو آپ اس کے اندر ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے پانی ایک پیالی میں نے ایڈ کیا ہے اور اسے ہلاتے رہنا ہے برابر پانی ایڈ کرنا ہے اور برابر ہلاتے رہنا ہے اکدم سے پانی اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا ہے پہلے پانی ایڈ کریں پھر چمچ ہلائیں اور پھر دین پانی ایڈ کریں اس طرح بہت ہی سوفٹ ہلوہ آپ کا بنے گا تو اب میں نے نیکسٹ پانی ایک پیالی ایڈ کر دی اس کے اندر اور اب میں اس کو چمچ کو ہلاؤں گی اسی طرح دین پیالی ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اسے برابر ہلاتے رہنا ہے تاکہ گھٹلیاں نہ بن پائیں اور سوفٹ ہلوہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کے پہندے کو بھی ساف کیا جا رہا ہے اسے اچھے سے مکس کیا جا رہا ہے اس میں اب گھٹلی کوئی بھی نہیں ہے اب ہم اس میں تو اسا اور پانی ایڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر پانی ایڈ کیا اب اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے چینی جو ہے وہ برابر ایڈ کی ہے اگر ایک پیالی سوجی ہے تو ایک پیالی اس کے اندر چینی ایڈ کی گئی ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیا اور اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے تاکہ جو سوجی ہے وہ ہلوہ جو ہے وہ دانے دار ہلوہ بن جائے اسے ہم نے مسلسل بھولتے رہنا ہے پندنا سے بیس منٹ لگیں گے اور ہم نے اسے لاؤ فلیم میں جو ہے وہ بھونتے رہنا ہے تو یہاں تستیر جا گئی ہے کہ جو ہلوہ ہے وہ پندے نے چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید جو ہے وہ چمچ کو ہلاتے رہیں گے اب اس کے اندر ڈرائی فروٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے جس میں بادام ہے کشمش ہے پستہ ہے کاجو ہے ناریل ہے ان کو باریک باریک میں نے کرش کر لیا تھا اور میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اب اسے چمچ کی مزہ سے اچھے سے ہلائیں گے اب رہ فروٹ زیادہ ایڈ کرنا چاہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور جو لوگ زیادہ میٹھ اپسند کرتے ہیں وہ زیادہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کا بنا تھا بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا سوپ آپ بھی ضرور ٹرائے کرئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیسے لگا تھا سردیوں میں سپیشل ہی بہت ہی مزے کا لگتا ہے گرم گرم ہلوہ چائے کے ساتھ بھی آپ پیش کر سکتے ہیں اور اگر گھر میں مہمان آ جائیں تو کچھ بھی آویلیبل نہ ہو تو جل سے جل جو ہے وہ آپ یہ ہلوہ بھی ریڈی کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں تو وہ یہاں میں جو ہے چمچ ہلا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی جو ہے وہ تبدیلی آگئی ہے اس کے اندر اور اب یہ مزید میں اور ہلاؤں گی سے جتنا آپ اس کے اندر چمچ ہلاتے رہیں گے لو فلیم میں تو اس میں اتنی ہی اچھی جو ہے وہ نفاست آئے گی اب اس کے اندر میں نے یہ ایڈ کر دیا ہے زردہ رنگ جو کہ ایک چھٹکی ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لوں گی تو میں نے اس کے اندر اچھے سے مکس کر لیا ہے زردہ رنگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تم مزے کا کلر آگیا ہے اور اسے مزید میں پانچ منٹ اور ہلاؤں گی تو جی مزیدہ پنجابی پنجابی روایتی حلوہ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی